دوستو ہم سبھی کو کسی چیز سے ڈر لگے یا نہ لگے پر پکشیوں سے کبھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ سب ہوتے ہی اتنے پیارے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پکشی اتنے خطرناک اور جان لے با ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی جان تک لے سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے کچھ سب سے زیادہ خطرناک پکشیوں کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں آسٹریلیم میک پائے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیہ کے وہ علاقہ جہاں کی یہ پکشی پایا جاتا ہے بہاں کے لوگ سامپ اور بکشیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آسٹریلیان میک پائے سے ڈرتے ہیں انسانوں پر پرندوں کے سب سے زیادہ حملوں کے بات کی جائے تو یہ پرندہ پہلے نمبر پر آتا ہے آگست اور ستمبر مہا کے دوران جب ان کا بریڈنگ سیجن ہوتا ہے تب یہ زیادہ ایگریسیو ہو جاتے ہیں اور روڈ اور گلیوں اور پارک میں جہاں ان کے گھوسلے ہوں وہاں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سردرد بن جاتے ہیں اور یہ ان پر حملہ کرتے ہیں یہ حملے نارمل نہیں ہوتے یہ اپنی بہت نکیلی چونچ اور تیج پنجوں سے انسان کی گردن سر اور آنکھوں پر سیدھا حملہ کرتے ہیں یہ سچ میں بہت خطاناک پکشی ہے جو کسی کی آنکھ فوڑ سکتے ہیں اور اسے اندھا بنا سکتے ہیں دوستو ریٹ ٹیلڈ ہاغ نورت امریکہ میں پائے جانے والا کافی کومن باج ہوتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جانور سب سے خطرناک پکشیوں کی لسٹ میں بھی شامل ہے جی ہاں ان باجوں کا سب سے خطرناک پارٹ ان کی چونچ نہیں بلکہ ان کے یہ پنجے ہوتے ہیں جن کی چپیٹ میں جو بھی آتا ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جیسے کہ یہاں پر کیسے یہ باج ایک چمگادر کا شکار کر رہا ہے بدرشیہ کافی خطرناک پر دیکھنے لائک ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیسے یہ باز دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں آنے والے ریٹل سنیک کا شکار کر رہا ہے سب سے پہلے یہ اپنے پنک فیلاتا ہے اور اپنے پنجوں سے ایک جھٹکے میں سامپ کا کام ختم کر دیتا ہے اب دوستو پنجے اتنے خطرناک ہیں تو کئی بار تو یہ انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چھوکتے خاص کر بات جب ٹیٹیٹری کی آ جاتی ہے تو ایسے میں ان سے بچ کر رہا جائے اسی میں سمجھداری ہے دوستو سدن کیسوبری دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک پکشی کھیلاتے ہیں جی ہاں اس کے پہلے آپ نے جتنے بھی دیکھے ان سب میں یہ سب سے خطرناک ہے دوستو ان درابنے سے دکھنے والے بڑے پکشی کا نام ہے سدن کیسوبری اور یہ آسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں دوستو ان میں اور آسٹیج میں زیادہ فرق نہیں ہوتا یہ آسٹیج کی طرح ہی لات تو مارتی ہیں پھر اس کے پاس پانچ انچ کے لمبے ریجر شارپ پنجے ہوتی ہیں جو کی ایک ہی بار میں سامنے والے کو چیل کر رکھتے تھے ہیں وہ بھی تلوار کی طرح ہے پر اتنے زیادہ خطرناک پنجے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پکشی بہت زیادہ اگریسیب بھی ہو جاتے ہیں جس میں یہ سامنے والے کو تب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ دم نہ توڑ دے دوستو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کی کیسے یہ پکشی اپنے پنجے مارتا ہے اور جب تک آپ اس سے بچ گئے تب تک آپ سلامت ہیں اور ایک بار جہاں آپ زمین پر گرے سمجھ جانا یہ پکشی آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے حملوں کے بعد زیادہ خون نکل جانے کی بجے سے مارے جاتے ہیں تو اگر یہ پکشی کہیں بھی دکھائی پڑے تو بہت دور بھاگ جانا دوستو سنو بھی آول دوستو آپ جانتے ہیں کہ اولو کافی پیارے سے دکھنے والے اور زیادہ تر کام سے کام رکھنے والے جانبر ہوتے ہیں اور یہ اولووں کی سب سے سندر دکھائی دینے والی فرجاتی بھی ہے پر بتا دوں کہ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ دیکھنے لائک نہیں بچیں گے جی ہاں ان اولووں کے پاس ریجر شارپ یعنی بلیڈ کی دھار جتنے تیج پنجے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی بھی ان کے ایریا میں گھسپیٹ کرتا ہے یہ اس کی آنکھوں پر اور سر پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور تب تک حملہ کرتے ہیں جب تک سامنے والے کی آنکھیں نہ چلی جائیں یا پھر بہت بری طرح سے غیال نہ ہو جائے دوستو یہ اولو بہت ہی تھنڈی جگہ ہے جیسے کی الاسکا اور آرکٹک سرکل میں پائے جاتے ہیں اگلا نمبر ہے میوٹ سوان کا دوستو میوٹ سوان بہت زیادہ سندر دکھائی پڑھنے والے سوانز کی پر جاتی ہوتی ہے یہ زیادہ تب یوروپ کے ہر فریش بارٹر شورٹس کے آس پاس پائی جاتی ہیں جس میں ان کی سائج ہی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ان کا ونگ سپان لگ بگ دھائی میٹر تک کا ہو جاتا ہے ایک اچھی بات بتاؤں یہ کسی کے کھون کی پیاسی نہیں ہوتی لیکن پھر یہ اتنی خطرناک کیوں ہیں دوستو بریڈنگ کے سمیں یہ ورڈس بہت زیادہ پروٹیکٹیب ہو جاتے ہیں جس میں انہیں جیسے ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ سیدھے اٹیک کر دیتی ہیں حالانکہ یہ جان لیبہ تو نہیں ہوتی پر یہ بہت سیریس انجریز کرنے کے کافی کاویل ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں ان کے سب سے پسندیدہ ٹارگٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچے جس میں یہ سیدھے ان کی آنکھوں پر اٹیک کرتی ہیں اور یہی بجے ہے کہ یہ پکشی اتنے خطرناک کیوں ہیں ایک ڈیٹا کے انصار یہ یوروپ کی سب سے زیادہ اگریسی ورڈس کی پرجاتیوں میں سے ایک ہے اب بات کرتے ہیں ویرڈ آل کی ویرڈ آل ایک ایسا پکشی ہے جو فالکن جیسے پکشیوں کے گھر میں گھس کر ماں کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے بچوں کا شکار کرتا ہے سوچو کیا بیتی ہوگی اس ماں پر جس کے بچے اسی کے سامنے مارے جائیں یہی نہیں دوستو یہ اللو اچھے اچھے ساپوں کو بھی چلتے فردتے کھا جاتا ہے دوستو یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ گلہری کچھ ہی سامنے میں بری طریقے سے مرنے والی ہے ابھی تک ہم نے دانا چھبنے والے پکشیوں کو دیکھا ہے لیکن یہاں سب خون پینے والے ہی ملیں گے دوستو اب دوستو یہ اللو اتنا نردئی ہے تو ہم انسانوں سے بھی ان کے کون سے رشتے ناتے ہیں جہاں بھی اسے ہم سے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ سیدھے ہمارے سر پر اپنے گھاتک پنجوں سے حملہ کرنے لگ جاتے ہیں جس میں انجریز کتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کے نمونے آپ سامنے ہی دیکھ رہے ہیں پل ملا کر کوئی بھی اللو آپ کے پیچھے حملہ کرنے لگ جائے تو آنکھ اور سر کو جتنا سیف رکھ سکو اتنا سیف رکھو کیونکہ ان کے فیبرٹ اٹیکنگ سپارٹس یہی ہوتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں ہرپی ایگل کی دوستو ایگلز کے نام کتنے ورلڈ ریکورڈز ہیں یہ جانکاری تو آج لگ بگ ہم سبھی کو پتا ہے برکہ آپ جانتے ہیں کہ ہرپی ایگلز دنیا کے سب سے زیادہ بڑے کہلانے والے ایگلز ہوتے ہیں دوستو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایگلز کی کوسٹیوم میں کوئی انسان ہو دراصل یہ پکشی کافی زیادہ بڑے اور اگریسیب ہوتے ہیں جس میں ان کا سب سے خطناک ہتیار ان کے بھالو جتنے بڑے ریجر شارپ ٹیلونس ہوتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کے بچے تک کا شکار کر لیتے ہیں سامنے آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ بندروں کا شکار کرتے ہیں دوستو یہ پرجاتی میکسیکو کے براجیل کے بیچ میں پائی جاتی ہے اور ان کی طاقت آپ سمجھ رہے ہوں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایگلز اتنے بشالکائے ہوتے ہیں کہ ان کا ونگ سپان اکیلے ساڑے چھے فٹ تک کا ہوتا ہے یعنی ایک بڑے انسان جتنا برابر حالکہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتا پر جرا سوچو اگر کر دے تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں دوستو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ان میں سے کون سا پکشی سب سے خطناک لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد